مزیراعظم نے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیتی کا اجلاس آج کھولا لیا حارمی چیف سمیت چاروں ساوسز چیف شرکت کریں گے دی جی آئیس آئی بھی شریک ہوں گے سندھ میں تعلیمی ادارے تیس ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ سولہ مارک سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات بھی ملتوی گرمیوں کی چھٹیوں کا دورانیاں یکم مارک سے تیس ماہ تک کرنے کا فیصلہ سندھ کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں ہوا سندھ میں تعلیمی ادارے اب عید الفطر کے بعد کھلیں گے یکم جون سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوں گی مدربلوچستان میں تعلیمی ادارے مزید پندرہ دن کے لیے بند سٹاک مارکیٹ شدید بہران سے دو چار پاکستان سٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں ایک ہزار سات سو سولہ پوائنٹس کی گھراوٹ چار ماہ کی کم ترین سطح پینتیس ہزار نو سو چھپن پر آ گیا ادھر امریکہ، فرانس، جاپان، روس، ایٹلی، سپین، کینیڈا لندن سٹاک مارکیٹ میں دس فیصد کی کمی امریکی فیڈرل ریزرگ کا سٹاک مارکیٹوں کو منجمد ہونے سے روکنے کے لیے امریکی موشن نظام میں ڈیٹ ریلین ڈالر ڈالنے کا اعلان لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا ویزا سیکشن آرزی طور پر بند کانسلر سیکشن کے افسر کو بخار اور فلو کی شکایت پر این ایچ ایس نے ٹیسٹ کے لیے بلالیا ترجمہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے مطابق ایک غیر ملکی شہری ویزا حاصل کرنے آیا سعودی عرب نے پاکستان، بھارت اور یورپ کے بیشتر ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی عمرہ اور سیاحتی ویزے کے بعد ورک ویزے پر بھی پابندی سعودی وزارت داخلہ کی اکامہ رکھنے والوں کو بہتر گھنٹے میں واپس پہنچنے کی محلت امریکی صدر نے یورپ پر ایک ماہ کے لیے سفری پابندی لگا دی بھارت کی طرف سے بھی سفری پابندیاں سرکاری حج سکیم کی کررہ اندازی ساٹھ فیصد آزمین سرکاری سکیم کے تحت حج پر جائیں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے مسلسل تین سال سے ناکام رہنے والے درخواست گزار بغیر کررہ اندازی حج پر جائیں گے کررہ اندازی میں کامیاب ہونے والوں کو انیس مارچ تک میڈیکل ساجف کے جمع کرانا ہوں گے ناکام درخواست گزار متعلقہ بینک سے رقم واپس لے سکتے ہیں توافق کعبہ کبھی نہیں رکھ سکتا پرندوں کے ایک غول کا خانہ کعبہ کے اوپر متعاف کی جگہ پر تواف روح پرور مناظر دیکھ کر حرم میں موجود زائرین نارائے تکبیر بلند کرنے لگے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرونا وائرس کی وجہ سے بیت اللہ کے گرد متعاف میں ایک ہفتے سے تواف بند ہے کنالچی کنگز نے لاہور کلندرز کو دس وکٹوں سے ہرا دیا نیشنل سٹیڈیم میں کلندرز نے پہلے بیٹن کی سویلک تک 68 رنز کی بدولت 150 رنز بنائے کنگز نے حدف 17 اشاریہ ایک آورز میں حاصل کر لیا شرجیل خان کے ناقابل شکست 74 اور بابر آزم کے 69 رنز کنگز آٹھ میچوں میں نو پوائنٹس لے کر دوسری پوزیشن پر پہنچ گئی کلندرز کا نو میچوں میں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر روس میں تھپڑ کھانے کا انوکھا مقابلہ امیدواروں کی جسمانی طاقت سے زیادہ زوردار تھپڑ کھانے پڑے بعض تھپڑ تو اتنے زوردار تھے کہ مقابل ہل کر ہی رہ گئے طاقتور چماٹوں کو حمد سے برداشت کرنے والے امیدوار نے مقابلہ اپنے نام کیا مسلم لیگ نون کے باغی عراقین کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کا مقابلہ ہے نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں باغی عراقین کی بنیادی رکنیت موطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کسی ایک رکنے بھی ملاقات کرنے والوں کے حق میں بات نہیں کی اجلاس میں سفارش کے بعد فیصلہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز پر چھوڑ دیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے گوہر علی سے گوہر علی کیا فیصلہ انہیں جا رہا ہے پنجاب کے پارلیمانی سیاست میں ہمیسا جوڑ توڑ اہم رہا ہے فارو لاک بننا اور حکومتی پارٹی میں دار دالنا کوئی نئی بات نہیں اب ایک بار پھر پاکستان مسلم جنون کی پارلیمانی پارٹی میں درار پرتی دکھائی دے رہی ہے مسلم جنون کے چند عرقین نے چند روز قبل وزیرا پنجاب عثمان خان بزدار سے ملاقات کی ہے جس کا پارٹی نے سخت نوٹس لیا ہے مسلم جنون کی پارلیمانی پارٹی میں ان عرقین سے ملاقات کا معاملہ جب رکھا گیا تو پارلیمانی پارٹی میں شریک کسی ایک رکنے بھی ان عرقین کے موقف کی حمایت نہیں کی بلکہ پوری پارلیمانی پارٹی نے وزیرا سے ملاقات کرنے والے ان عرقین کے خلاف سخت کاروئی کا مطالبہ کیا ہے ذرا ایک کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم جنون کی پارلیمانی پارٹی نے ابھی فیصلہ اپوشنیڈر حمدہ شباز پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان عرقین کے خلاف کیا کاروئی کرتے ہیں ذرا ای نے مزید بتایا ہے کہ جب پارلیمانی مقردی کے جلاس میں یہ معاملہ پیش آیا تو عرقین اسمبلی مسلم جنون کے تعلق تھا ان کا مطالبہ تھا کہ وزیرا سے ملاقات کرنے والے ان عرقین کی پارٹی مطلق کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم جنون کے مرکزی رہنمہ اور اپوشنیڈر حمدہ شباز ان عرقین کے خلاف کیا کاروئی کرتے ہیں اس سوالے سے جب ہماری ایک رکن غیاسودین سے بات ہوئی جنہوں نے وزیرا سے ملاقات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیرا سے ملاقات کر کے کوئی کتاہی یہ گناہ نہیں کیا ہے یہ ان کا حد تھا وہ اپنے حلقے کے مسائل کے لیے وزیرا سے ملے ہیں پارٹی اگر ان کے خلاف کوئی کاروئی کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی اپنا شوق پرہ کر لے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئین جات چند دنوں میں حمدہ شباز ان عرقین کے خلاف کیا کاروئی کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے بہت شکریہ گوھر علی ہمیں تفصیلہ ناگاہ کر رہے تھے آگے بڑے مسلم لگ نون جنوبی پنجاب میں بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے پندرہ سے زائد باغی عرقانیں پنجاب اسمبلی کے تحریک انصاف کی آلہ قیادت سے رابط ہوئے ہیں باغی عرقین اپوزیشن بینچوں سے پنجاب حکومت کی پولیسیوں کی حمایت کریں گے حکومت لیگی ایم پی ایس کے فنڈز اور دیگر مسائل تیز تر بنیادوں پر حل کرے گی اسی پر بات کریں گے جواد آر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد بتائیے گا کیا تیہ پا رہا ہے جی بالکل پاکستان مسلم لگ جنوبی پنجاب میں بڑا ڈینٹ پڑا ہے اور جنوبی پنجاب سے مسلم لگ نون کے پندرہ سے زائد ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے جو ہے پنجاب حکومت سے آلہ درجے پہ آلہ لیول پہ اور پاکستان تحریک انصاف کی آلہ قیادت سے جو ہیں وہ رابطے کیے ہیں اور انہوں نے اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں آپسین بینچوں پر بیٹھے اور وہاں پر رہتے ہوئے حکومت کی جو ہے خاموش حمایت کا جو ہے وہ بھی اندیا دیا ہے اور ان میں سے بعض جو ایم پی ایس ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور وہ منظر عام پر رہتے ہوئے براہ راست جو ہے حکومت کی پالیسیاں جو ہیں ان کی حمایت کریں گے اپنی قیادت سے بیزار ہیں اور ان کی پالیسیوں سے وہ نالہ ہیں اور جبکہ جو پنجاب حکومت ہے ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں اور ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو تیز تار بنیادوں پر حل کرے گی اور ان کو جو ہے ساتھ لے کر چلے گی تاکہ معاملہ جو ہے صوبے میں وہ بڑے سمود طریقے سے چلے انہوں نے یہ بتایا کہ شمالی پنجاب جس میں سرازیلا سرگودہ بھکھر خوشاب میاں والی جیلم چکوال جو شامل ہیں قابل ذکر ہیں وہاں سے بھی جو پاکستان مسلمی لوگ نون کے جو ایمپیز ہیں انہوں نے جو ہیں ایک تعداد میں جو ہے رابطے جو ہیں حکومت سے شروع کر دی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ایمپیز ہیں جو جنوبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے صرف انہی کے نام جو ہے وہ منظر عام پر رہیں گے جن کو جو براہ راست جو ہے حکومت سے وزیراعالہ سے اور گورنر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں اور جو لوگ خاموش حمایت جو ہے حکومت کی جاری رکھنا چاہیں گے اور حکومت کو خاموش تاون جو ہے اس کی جو ہے پیشکس جو ہے وہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے ان کا نام جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان کی مرضی کے بغیر جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لائے جائیں گے جی آگے بڑھتے پھر آپ کو بتائیں کہ نیس پاک کے افسران کے انٹرٹینمنٹ آئیٹمز میں مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے نیس پاک افسران ایک سال میں ایک کروڑ بارہ لاکھ سے زائد کی چائے پی گئے ہیں جبکہ دودھ چینی اور پتی کی خریداری کا عمل غیر قانونی ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے نیس پاک کی طرف سے پچھتر لاکھ کا دودھ سترہ لاکھ کی چینی انیس لاکھ کی پتی خریدی گئی اسی پر بات کریں گے بابر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بابر بتائیے گا ایمپورٹڈ دودھ آتا رہا ایمپورٹڈ چینی آتی رہی جی نیس پاک انتظامیہ نے ایک سال کے دوران جو چائے پی ہے اس کے سمان کی خریداری داری کے عمل میں تکنیکی مہارت کا سارہ لیتے ہوئے مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے جس کی آڈیٹر کام نے نشاندہی کر دی ہے آڈیٹر کام کی طرف سے اپنی مرتب کردہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیس پاک نے زشتہ ایک سال کے دوران 75 لاکھ سات ہزار پے کا دودھ سترہ لاکھ بانوے ہزار پے کی چینی اور انیس لاکھ تیتیس ہزار پے کی چائے کی پتی خریدی لیکن ان سکریداری کے عمل میں ٹینڈرنگ سے بچنے کے لیے تکنیکی مہارت کا سارہ لیا گیا اور اپنی ڈیمانڈ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا جو کہ پیپرا رولز کی سریحن خلاف ورزی ہے پیپرا رولز کے سیکشن نو میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ادارہ اپنی سلانہ ڈیمانڈ کے اپنی سلانہ ڈیمانڈ کا اعلان کرے گا اور اس کے بعد ٹینڈرنگ کے عمل کی طرف جائے گا اور ڈیمانڈ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے پیپرا رولز کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ پیپرا رولز کے سیکشن بارہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک کی سمان کریداری کا اشتیار اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا اور بیس رات سے زائد کا اشتیار اتھارٹی کی ویب سائٹ کے علاوہ دو قومی اخبارات میں بھی شائع کیا جائے گا لیکن نیسپا انتظامیہ کی طرف سے ان دو سیکشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیسپا کی اپنی سینٹرل پروکیورمنٹ اور پریزر کمیٹی کی طرف سے منظور کردہ رقم سے اکی لاکھ نوے زار پہ زائد کے فنڈز بھی استعمال کیے گئے ہیں جی